اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حال تمام اشکالات کو رد کرنے کے بعد ہم اس تحیجے پہ پہنچے ہیں کہ ظہور کلام حجت ہے خواہ و کلام قرآن کا ہو یا اہلِ بیعت کا ہو یا عرف میں ظہور حجت ہے اب یہاں سے جو مختہ شروع ہو رہا ہے یہ دراصل تمہید ہے حجیت قولِ لغوی کی لیکن اس کو انہوں نے یہاں تتمہ کے طور پر ذکر کیا ہے حجیت کلامِ وحور کلامِ واہر کے تتمہ کے طور پر بیان کیا یہاں تک یوں کہیں کہ اس سے پہلے تک ہماری بحث تک کبروی کبروی کہ الظاہر اندہ ما حصل اندہ ما تحقق حل ہوا حجہ اولا کبروی بحث تھی کہ آیا ظاہر جب آ جائے ظہور آ جائے آیا حجت ہے اس پر عمل کریں گے یا نہیں کریں ابھی تک بحث یہ تھی لیکن اب جو ہے وہ ہم صغر بھی بحث میں داخل ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے کسی شئے کا کسی معنی میں ظہور ثابت کیا جائے مِنْ اَيْنَ نُثْبِتْ اَنَّ هَذَا وَاہِرٌ فِي ذَاكَ دو مر لیوتا ہے نا پہلا مر لیوتا ہے ہادا وَاہِرٌ فِي ذَاكَ صغرہ وَاکُلُّ وَاہِرْ حُجَّ ابھی تک ہم کبرہ میں تھے کہ کل وَاہِرْ حُجَّ لیکن کیسے تعین ہو کہ کس لفظ کا یا کس تعبیر کا کس معنی میں ظہور ہے ٹھیک اگر فرماتے ہیں کہ دو ہی صورتیں ممکنہ طور پر یا تو ہمیں قط ہوگا جزم کہ یہ لفظ کلا معنی میں ظہور رکھتا ہے ٹھیک یا قط نہیں ہوگا دو صورتیں اقلی طور پر یہ جو پہلی صورت ہے نا کہ جب قط ہوگا اس بات کا کہ فلان لفظ فلان معنی میں ظہور رکھتا ہے تو معلوم ہے کہ ظہور خود بزاتِ ذن ہے اِہِ تعبیر عموماً مشوش ہے یہ جو مشوش نہیں ہے حقیقت میں تعبیر درست ہے لیکن اولے والا میں مشوش لگتی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یا تو قط ہوگا مجھے کہ فلان لفظ فلان معنی میں ظاہر جبکہ فلان لفظ کا فلان معنی میں ظہور کا مطلب ظن ہے مجھے یعنی مجھے قط ہوگا اس ظن کا یہ درست ہے یہ بات بلکل درست ہے تھوڑا اس کو تصویر کرے تو درست ہے کبھی انسان کو اپنے قط یا اپنے ظن یا اپنے شک کے بارے میں بھی خاطر ہوتا ہے وہ ہے نہیں جاہلے بسیط اور جاہلے مرقب میں کیا فرق ہے یہ فرق ہے لہٰذا یہ معنوس ہے تابیر جاہلے بسیط وہ جو فلا مطلب سے جاہل ہے اور جاہلے اپنا مرقب وہ ہے جسے اس اپنے جہل سے بھی جہل ہے جبکہ جاہلے بسیط کو علم ہے قط ہے اپنے عدم علم کا واضح تو یہ معنوس ہے تابیر کہ ہمیں قط ہے جاہلے بسیط میں مجھے علم ہے مجھے قط ہے کس بات کا اپنے عدم علم کا اپنی جاہل کا تو کبھی جو ہے انسان کو اپنے شک کا یقین ہوتا ہے مجھے شک ہے فلان کے اوپر پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی یقین ہے شک کا فلان چیز میں شک ہے لیکن آیا اس حالت نفسانی یعنی شک اس کے وجود کا یقین ہے آپ کوئی یقین بس لہٰذا اسے اسے دریں نہیں اس تابیر سے یہ تابیر آگے بھی استعمال ہوگی کہ یہ جو ظہور ہے فلان نفس کا فلان معنی میں ظہور جو کہ موجیو زن ہے اس زن کا یا تو آپ کو قط ہوگا یا نہیں ہوگا خوب اب آجاتے دوبارہ مسئلے اگر تو ہمیں ظہور کا قط ہو کہ فلان نفس فلان معنی میں ظاہر ہے قط فبہا ظاہر ہے قط حجت ہے لہٰذا ثابت ہو جائے گا کہ فلان نفس فلان معنی میں ظہور رکھتا ہے جو کہ ہم صغرہ کی تشخیص میں کیا یا فلان چیز فلان معنی میں ظہور رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں اگر قط ہو جائے تو فبہا بات ساری کی ساری عدم ختمیں اگر تو قط ہو جائے تو ثابت جگہ کے فلان نفس فلان معنی میں ظہور رکھتے ہیں لیکن اگر قط نہ ہو تو زن ہے یعنی علمی ہے مجھے کہ فلان نفس فلان معنی میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا قط نہ ہونے کے وجوہات اس عدم احراز کی وجوہات تین ہیں جو یہاں بھی بیان کیا مسئلہ نمبر ایک الشک فی معنی الموزولہ للفظ نمبر دو بعد العلم بالمعنی الموزولہ الشک فی وجود القرینہ ثانی وثالث فی قرینیت الموجود انہاد الموجود حل ہوا قرینہ عملہ یہ جو ہے موجود کلام موجود شاہ کے قرینہ ہونے نہ ہونے کا شک مجھے بنتا ہے عدم احراز کے مجھے بنتا ہے عدم قط بے ظہور کے خوب لہذا ترتیب کے ساتھ تینوں کا حل بیان کریں اب آتے ہیں سب سے پہلی صورت کے اوپر مصنف نے ہم نے ترتیب یہ ارز کیا کہ یا تو شک ہے موزولہ میں اس وجہ سے آپ کو احراز اور قط نہیں ہو رہا یا احتمال قرینہ ہے احتمال وجود قرینہ ہے اور یا تیسری جو رسکی مصنف سب سے پہلے بیان کیا احتمال وجود قرینہ ٹھیک اس کی مثال رائی توسدن رائی توسدن ہمیں احتمال ہے بس کلام اتنے ہی ہے متقلم نے اتنا کہا رائی توسدن خلص اور چھپ ہو گیا میں نے شیر کو دیکھا اس کے بعد مجھے احتمال ہوتا ہے آپ معلوم ہے کہ شیر کا معنی موزولہ کیا ہے حیوان مفترس تو ظاہر اسی بات ہے اگر کوئی اور قرینہ نہ ہو تو حتماً یہاں پر مراد یہی ہے کہ چڑھے گھر گیا ہوگا وہاں پر اسے شیر دیکھاؤ لیکن یہاں پر میں احتمال دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد ایک قرینہ ہو لیکن وہ میرے تک نہیں پہنچا یعنی متقلم میں جب یہ کلام کیا تھا اس وقت قرینہ لگایا تھا بعد میں تو میرے تک جو ہے نامکمل کلام پہنچا ہے میں اس بات کا احتمال دیتا ہوں ٹھیک جب مجھے اس بات کا احتمال آتا ہے کہ ممکن ہے یہاں پر متقلم نے کہا ہو رائی تو اسدن یرمی میں نے نشانہ مارتے ہوئے شیر کو دیکھا اگر تمہیں یہ احتمال دے رہا ہوں کہ قرینہ وجود رکھتا تھا ٹھیک تو یہ احتمال وجود قرینہ برادران یہ بنے گا موجیب شک کہ پتہ نہیں اصد سے مراد شیر ہے یا اس سے مراد رجل شجا ارداز ہوئی تو یہ ہے احتمال وجود قرینہ ٹھیک اس کے بارے میں یہ بات یہاں پہ آگے سے اس کا حل کیا جب آپ کو شک ہو رہا ہو فلان لفظ فلان معنی میں ظاہر ہے یا نہیں لفظ اصد حیوان مفترس میں ظہور رکھتا ہے یا رجل شجا میں ظہور جب کوئی شک ہو جائے اور اس کا منشاہ احتمال وجود قرینہ ہو منشاہ یہ ہوگا کہ نئی معلوم قرینہ جو ہے وہ وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا یہ منشاہ ہو تو اس صورت میں فرماتے ہیں آسان ہے مسئلہ اصالت و ظہور اصالت و ظہور آئے گے اور کہے گے کہ جناب یہ لفظ اس احتمال سے پہلے کس معنی میں ظہور رکھتا تھا حیوان مفترس میں یبقیہ ہنو اس کو یہ پر باقیہ رہا واضح ہو گیا نا یہ ہے مکمل سوچ یہاں پر بعض نے اضافہ کیا انہوں نے کہا نئی 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 جب شک ہو جائے احتمال وجود قرینہ میں تو اصالت و ظہور جاری نہیں ہوں گا بلکہ پہلے جاری ہوگی اصالت ادہ میں وجود قرینہ ٹھیک ہے نتیجہ دونوں کا ایک ہے جو مسنف نے فرمایا اصالت و ظہور کر کے اس کا بھی نتیجہ وہی ہوگا جو ہم ارز کرنے ہیں دوسرے میں وہ بھی نتیجہ وہی ہوگا البتہ فرق صرف طریقہ کار میں ہے مسنف نے ڈریکٹ جو ہے شک کی صورت میں کیا کیا اصالت و ظہور جاری کر دی یہ لفظ کس معنی میں ظاہر تھا قبل لہذا قبل قرینہ حوان مفتر اس میں ابقے ہونا اس کو یہ پہ باقی رکھ لہذا اور کسی اصل کی ضرورت احتیاج نہیں ہے دوسرا والا جو ہے اس نے کہا کہ نہ یہاں پہ جب شک پڑ گیا وجود قرینہ کے قرینہ وجود رکھتا ہے نہیں رکھتا تو سب سے پہلے اصالت و عدم موجود قرینہ یہ اصالت عدم موجود قرینہ یہ سبب بنے گی بقاء و حاذ اللفظ فی ظہور رہی ہے یعنی اصالت و ظہور واضح لہذا دوسرا طریقہ کہتا ہے دو اصلوں سے گزر کے دو اصلے ہوں گے اصالت عدم موجود قرینہ اور یہ وجہ بنے گی یہ منشاہ بنے گی اصالت و ظہور کے جاری ہونے کا کہ انہو شک پہ کہ انہو اصالت عدم موجود قرینہ موضوع اور اصالت و ظہور محمول حکم واضح واضح ہے کہ چونکہ محمول مترتے موضوع پر اور یہاں پر ہے خوب ہدا ہوا تمام الکلام ایوہا ثانی آپ نے جو اصالت عدم قرینہ جاری کی پھر اس کے بعد اصالت و ظہور جاری کی نتیجہ کیا ہے کرد یہی ہے جو آپ نے دیا ہے بس صرف ہم اس طریقے سے داخل ہیں دبارہ دیکھیں اس کے بعد قد عرفتا حجیتا ظہور الکلام فی تعین المرام آپ جان چکے ہیں کہ مقصود متقلم مرام مقصود متقلم مقصود متقلم کے تعین و تشخیص میں کلام کا ظہور حجت ہے اگر ایک کلام کا کسی معنی میں ظہور ہے تو یہ ظہور حجت ہے اور یہ ثابت کہ متقلم کی فلاں مراد تھی یہ جان چکے یہ کبرہ جان چکے کبرہ جان چکے فَإِنْ اُحْرِزَ بِالْقَطْعَ اگر قد کے ذریعے احراز ہو جائے کس بات کا وَأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ جَزْمًا بِحَسَبِ مُتَفَامِهِمْ اَهْلِ الْعُرْفِ هُوَذَا اَنَّ الْمَفْهُومِ هُوَذَا قد ہو جائے اس بات کا کہ اس لفظ سے جو سمجھا جا رہا ہے وہ یہ ہے یعنی کیا مطلب قد ہو جائے اَنَّ الْمَعْنَ الْمَفْهُومَ مِنْ هَذَا لَفْزِ اگر احراز ہو جائے قد کے ذریعے سے اور ثابت ہو جائے بِحَسَبِ مُتَفَامِ اَرْضِ قَطْعَ اَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُوَئِ اَنَّ الْمَعْنَ الْمَفْهُومَ مِنْ هَذَا لَفْز اس تعبیر سے جو معنی مفہوم ہے جزمن ہوا ذا وہ یہ ہے ہوا حاضر وہ یہ ہے تو فلا کلامہ جب قد ہو جائے فلان اس فلا میں ظہور رکھتا ہے فلا کلامہ فی نحجہ ظاہر ہے بِحَسَبِ مُتَفَامِ اَهْلِ الْعُرْفِ جو ہے یہ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ یہ ہے کہ کسی شئے کے کسی شئے میں ظہور رکھنا یہ عُرْف کی طرف اس کا مرجع عُرْف ہوتا ہے کیسے پتہ چلے کہ فلا تعبیر کس معنی میں ظہور رکھتی ہے دیکھیں جائے عُرْف اور اہلِ محاورہ اس سے کیا سمجھتے ہیں اہلِ محاورہ کی کف کی فہم جو ہے وہ تعیینِ ظہور میں حجت ہوتی ہے لہذا اس لئے یہاں پہ بِحَسَبِ مُتَفَامِ اَهْلِ الْعُرْفِ اَهْلِ عُرْف کا مُتَفَامِ عُمُومی کیا ہے اس تعبیر کی متعلق جو مُتَفَامِ عُرْفی آپ کو ثابت ہوگا وہ اسی میں اس کا ظہور یہاں تک برادران تھی کہ اگر آپ کو احراز جاتا ہے قاتل کے ذریعے سے وَإِلَّا یہاں سے اب تین صورتیں شروع ہو رہے ہیں اگر احراز نہ ہو کہ فلان لفظ فلان معنی میں ظہور رکھتا ہے یعنی کیا مطلب شک ہو شک ہو فَإِنْكَانَ اِنْكَانَ عَدَمُ الْإِحْرَاز یہ جو عَدَمِ احراز یعنی شک اِنْكَانَ لِعَجْلِ احتمالِ وجود قَرِينَ اگر یہ وجود قرینہ کے احتمال کی وجہ سے یعنی آپ یہ تو صدن ہاں ہماری مثال میں کلام اتنا ہی پہنچا ہے آپ احتمال دیتے ہیں نہیں اس کے بعد قرینہ کوئی تھا لیکن اس کا وجود یہاں پر میرے پاس نہیں ہے لہذا میں احتمال دیتا ہوں کہ کوئی قرینہ یہاں پر وجود رکھتا تھا فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْآَصْلَ عَدَمُهَا اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ قرینہ نہیں ہے بنتیجہ ظہور فسالتو ظہور رجعت ہوگی لیکن کس طریقے سے وارد ہونا طریقے میں اختلاف ہے ہمارا اور کسی اور کے لہذا فَلَا خِلَافَ کی تابیر ہے نتیجے میں نتیجے میں ثابت یہ ہوگی کہ قرینہ وجود نہیں رکھتا بنتیجہ فلان اس فلان معنی میں ظہور رکھتا اما لیکن الاختلاف ہی هذا لیکن ظاہر اندی مساء نے فرماتا ہے میرے مطابق اَنَّهُ مَعَهُ یُبْنَا اَنَّهُ مَعَهُ اَي مَعَا احتمالِ وجودِ قَرِينَا احتمالِ وجودِ قَرِينَا کے وقت یُبْنَا عَلَى الْمَعْنَا بِنَا رکھی جائے گی اس معنی پر الَّذِي لَوْلَا هَا کہ اگر قرینہ نہ ہوتا قَانَ اللَّفْزُ وَوَاہِرًا فِيه تو لفظ اسی معنی میں ظاہر ہوتا اسی معنی پر بنا رکھی جائے گی کہ اگر قرینے کا احتمال نہ ہوتا تو جو معنی ظہور تھا پوچھیں گے نا احتمال قرینہ سے پہلے لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا تھا اسی پر بنا رکھی ابتداءً کس کے متعلق ہے یُبْنَا کے یُبْنَا کے یُبْنَا ابتداءً مِن دون تفرع اصالت عدم قرینہ واضح یہ مصنف کا موقف ہے کہ جو ہی آپ کو احتمال وجود قرینہ آئے گا کسی اور اصل کو جاری کرنے کے ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹ اصالت عدم زہور جاری کرنے یُبْنَا ابتداءً واضح ہوئے برادران یُبْنَا ابتداءً دیکھیں مصنف نے آخر میں ابتداءن لگا کے مشوش کہنا بہتر ہوتا نہیں کہہ دیتے یُبْنَا ابتداءً ٹھیک یہ دیکھیں یہ جو ہے مصنف کا موقف کہ جو ہی احتمال وجود قرینہ آئے گا تو آپ اصالت الظہور جاری کریں گے یہ در مقابل ہے اس کے لَا أَنَّهُ يُبْنَا عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْنَا الَّذِي لَوْلَاهَا لَكَانَ اللَّفْزُ زَاهِرًا فِيهِ یعنی یہ اصالت الظہور یہ تعبیر جو ہے نا لَا أَلْمَعْنَا الَّذِي لَوْلَاهَا لَكَانَ اللَّفْزُ زَاهِرًا فِيهِ یہ تعبیر اصالت الظہور سے ہے نہ یہ کہ اصالت الظہور پر بنا رکھی جائے گی پَعْدَ الْبِنَا عَلَى عَدَمِ قَرِينَا ایسا نہیں ہے کہ پہلے اصالت عَدَمِ قَرِينَا جاری کریں اور پھر اس کی بنا کے بعد اصالت الظہور جاری کریں مہجی یہ طریقہ میں قبول نہیں کرتا بس اصالت الظہور براہ راست جاری کریں جو ہی احتمال آئے گا نہ یہ کہ پہلے اصالت عَدَمِ قَرِينَا جاری کریں اور پھر اس کے بعد اصالت الظہور جاری کریں یہ طریقہ قبول نہیں یہ لَوْلَا حَا كَانَ اللَّفْزِ زَاهِرًا یہ واضح ہوگی نا لَوْلَا حَا کے ذمیقِ نَقْتَب جاری ہے كَانَ اللَّفْزِ زَاهِرًا فِي فِيهِ کے ذمیقِ جاری ہے اسی موصول کی طرف موصول کی طرف اور موصول سے مرازائر مانا ہے وہ مانا کہ لَوْلَا قَرِينَا اگر قَرِينَا نہ ہوتا تو لفظ اس مانا میں ظاہر ہوتا اسی مانا پہ بنا رکھی جائے گی خوب ففہم ففہم جو ہے یہاں پر جواب ہے اس سوال کا کہ ایوہ المسنف آپ کیوں مسر ہیں کہ احتمالِ وجودِ قَرِينَا کے وقت براہ راست اصالت الظہور جاری کریں اس کا جواب ہے ہم نے کہا کہ کسی اصالتِ ادمِ قَرِينَا کی ضرورت نہیں رہی اس کا جواب یہ ہے وجہ یعنی اس میں سبب بیان کر رہے ہیں ففہم ٹھوڑے دھکی گئی ہوا فرماتے ہیں کہ آپ نے اصالتِ ادمِ قَرِينَا جاری کر کے کرنا کیا شنو فائدت حاضر ظاہر ہے کوئی سمرہ ہوگا نا آپ کی نظر میں جب ہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں دو سلے جاری ہوں گے پہلے اصالتِ ادمِ قَرِينَا اور پھر اصالتِ ظہور اصالتِ ظہور کا سمرہ تو واضح ہے اصالتِ ظہور کیا کرے گی یہ ثابت کرے گی کہ فلان کا فلان معنی میں ظہور مستقر ہے بس اصالتِ ظہور تو ہمارے ہاں اتفاقی ہے کیا سمرہ ہے اصالتِ ادمِ قَرِينَا جاری کرنا غور کی ضرورت ہے وہ کہتا ہے کہ جواب دینے والا وہ کہتا ہے کہ جو معنی ہے اصالتِ ظہور جاری کرنے سے وہ ہے العلم بِ ادمِ قَرِينَا ٹھیک ہے جی علمِ قَرِينَا جو ہی آپ کو علمِ قَرِينَا ہو جاتا ہے تو اس کا نظر ہے کہ اصالتِ ظہور جاری نہیں ہوتی ظاہر ہے جب آپ کا قَرِينَا ثابت ہو گیا اور واضح ہو گیا کہ فلان مثلاً رائی تو مجھے علم ہے کہ یارمی جو ہے قَرِينَا ہے تو اس صورت میں لفظِ اصد اپنے معنی موزولہ میں ظہور نہیں رکھے گا واضح مانع اس لفظ کے اس معنی میں ظہور رکھنے سے معنی کیا ہے ٹھیک وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا معنی ہے علم بِ القَرِينَا ٹھیک لہٰذا جب یہاں پہ احتمال ہو جائے کہ پتہ نہیں قَرِينَا ہے یا نہیں اچھا مستنے فرماتے ہیں کہ پہلے میں عرض قَرِينَا ہے پھر آپ کا معنی جائے مستنے فرماتے ہیں کہ دو صورتیں نمبر ایک علم بِ اَدَمِ قَرِينَا وہ کیجئے گا وَاِحْتِمَالِ قَرِينَا یہ دونوں برابر ہیں ان دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا کیا اصالت وظہور علم بِ اَدَمِ قَرِينَا یعنی کیا مطلب اصالت وظہور جاری ہوگی اور احتمال بِ وجودِ قَرِينَا اس کا جب ہی کہا نکلے گا اصالت وظہور لہٰذا اصالت وظہور کا موضوع عام ہے علم بِ اَدَمِ قَرِينَا وَاِحْتِمَالِ قَرِينَا اور اصالت وظہور سے معنی فقط کیا ہے مصنف کہتے ہیں میرے مطابق الْعِلْم بِ وَجُودِ قَرِينَا واضح؟ یہ جب ثابت ہو گیا مصنف کے مطابق اب آتا ہے وہ مستشکلے جو ثانی وہ کہتے ہیں میرے مطابق اور کیجئے گا اصالت وظہور کا موضوع ہے الْعِلْم بِ اَدَمْ وَجُودِ قَرِينَا بِ اَدَمْ وَجُودِ قَرِينَا بس اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر علم بِ قَرِينَا ہو جائے اور احتمالِ وجودِ قَرِينَا ہو تو کیا ہوگا یہ دونوں چیزیں معنی بنیں گی ظہور سے واضح ہو گیا نا کتاب اختلف ہو گیا میں دوبارہ آز کرتا ہوں دونوں کا مصنف کے مطابق صرف علم بِ وَجُودِ قَرِينَا یہ معنی ہے اصالت وظہور کے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر علم بِ اَدَمْ وَجُودِ قَرِينَا ہو یعنی علم بِ اَدَمْ وَجُودِ قَرِينَا نہیں ہے یہ احتمالِ وجودِ قَرِينَا ہو ان دو صورت میں کیا ہوگا اصالت وظہور جاری ہوگی مصنف کے مطابق جبکہ برخلاف اس کے ثانی کے وہ کہتے ہیں کہ علم بے عدم وجود قرینہ ایک اور احتمال وجود قرینہ جو ہی یہ دونوں میں سے کوئی ایک آئے گا تو اصالت و ظہور جاری نہیں ہو سکتا اصالت و ظہور کب جاری ہوگی صرف اور صرف کب تیس صورت جب علم بے عدم وجود قرینہ آپ کو عدم وجود قرینہ کا علم ہو واضح ہوگی برادر تو اس وقت اصالت و ظہور جاری ہوگی مسنن فرماتے ہیں یہ آپ کا اشتباہ ہے آپ نے احتمال وجود قرینہ کو کس کے ساتھ جوڑ دی ہے علم بے بے وجود قرینہ کے ساتھ کہ اگر علم ہو جائے وجود قرینہ کا تب بھی سال زور جاری نہیں ہوگی اور اگر احتمال ہو جائے تب بھی سال زور جاری نہیں ہوگی آپ فرماتے ہیں یہ آپ کی خطہ ہے یہ خطہ منحجی ہے آپ کو چاہیے کہ احتمال وجود قرینہ کو علم بے عدم وجود قرینہ کے ساتھ جوڑے چونکہ دونوں کا اندھیا ہے نکلے گا ماضح ہو گیا اب جب برادر یہ بات ظاہر جب یہ بات اہم ہے جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ مصنف کا مبنہ یہ ہے فلان کا مبنہ یہ ہے تو اب سمجھ میں آیا کہ دوسرا مبنے والا کیوں مصر ہے کہ پہلے اصالتِ عدم قرینہ یہ ثابت کریں تو اصالتِ ظہور جاری ہوگی کیوں؟ چونکہ اس کے مطابق اصالتِ ظہور موقوف ہے علم بے عدم قرینہ پہ علم بے عدم قرینہ پہ پہلے آپ احتمالِ قرینہ کے صورت میں اصالتِ عدم قرینہ جاری کریں اس کا نزیہ کیا نکلے گا؟ علم بے عدم قرینہ اور جو علم بے عدم قرینہ جاری ہوگا ثابت ہوگا اس کے باس حالت ظہور جاری ہوگا تو یہ اس کا جو ہے مشرع اس کا یہ راستہ اس کا طریقہ کاری ہے لہٰذا وہ کہتا ہے میرے مطابق اصالتِ ظہور جاری کرنے کے لیے ایک ہی ایک ہی معنی اور وہ کہے علم بے عدم قرینہ اور احتمالِ قرینہ کی صورت میں پہلے آپ اصالتِ عدم قرینہ کے سہارے علم بے عدم قرینہ ثابت کریں گے اور پھر اب سارہ ظہور جاری کریں گے موسیٰ نے فرماتے ہیں اس لمبی چھوڑی بات کی ضرورت نہیں ہے اس لئے چونکہ ہمارے مطابق اور حق یہی ہے کہ علم بے علم بے عدم قرینہ اور احتمال قرینہ حدہ یساویق حدہ مساویان فی فی اجراءِ اصالتِ ظہور لہٰذا اتنا لمبا جانے کی ضرورتی امیدہ واضح ہو گئے یہ فرماتے ہیں خوب فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْإِحْتَمَالَ قَرِيَةِ الْمُوجُودِ برادران یہ سورة دوم کا بیان ہے سورة اولہ جو ہم بیان کر دیئے رائی تو اصدر کچھ نہیں آگیا اس نے سورة دوم یہ ہے کہ ایک چیز کلام میں موجود ہے الْقلام محفوفن بشیئت ایک چیز کلام میں موجود ہے لیکن احتمال دے رہے ہیں کہ یہ شئے ممکن ہے قرینہ ہو تو فرق وہاں نا پہلی والی کیسے سے پہلی والی جو ہے کسی قرینہ کے وجود اور عدم کا احتمال ہے پتہ نہیں کوئی قرینہ یہاں پر نصب کیا تھا یا نہیں کیا جبکہ کلام ہمارے ہاتھوں میں جا ہے وہ خالی ہے وہ خالی ہے ٹھیک سورة دوم میں کیا ہے ہمارے ہاتھ میں جو کلام آیا اس میں موجود ہے ایک شئے ایک شئے موجود ہے ہمیں نئی معلوم کہ یہ شئے قرینہ ہے یا نہیں احتمال دے رہے ہیں ممکن ہے قرینہ اسے کہتا ہے قرینیت الموجود موجود ہے اما اس کے قرینہ ہونے نہ ہونے کے بارے میں شک ہے مثال لیتا ہوں مثلا متقلم کہتا ہے رائی تو اسدن یحرکو یدئی ایسے مثال بناہتا ہے میں نے دیکھا اس شیر کو جو اپنے ہاتھوں کو ہلا رہا تھا مثلا اب یہاں پر رائی تو اسدن یہ تو ہو گیا پہلے والا یحرکو یدئی یہ شئے موجود ہے موجود ہے کلام کے اندر اب ہمیں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یحرکو یدئی یہ قرینہ ہو اس بات کے بیان کے لیے چونکہ ہاتھ تو پورے طریقے سے انسان ہلا سکتا ہے نا اور خصوصاً شجاعت میں جب شجاعت دکھا جاتے ہیں تو ہاتھ ہلا جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے اس تعبیر سے قرینہ بنانا چاہتے ہو کہ میری مراد اسد سے تو اسدن یارمی اگر یارمی کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ قرینہ ہے موجود کے قرینہ ہونے پہ ہمیں یقین ہے جبکہ یہاں پر موجود جو چیز ہے یحرکو یدئی اس کے قرینہ ہونے کے بارے میں احتمال ہے خوب اس صورت میں جب یہ قرینیتیں موجود کا احتمال ہوا تو اس صورت میں برادران سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اثارت و ظہور جاری کریں گے یا جاری اثارت و ظہور یعنی یہاں پر یوں پوچھیں بلفاز دیگر آیا اثارت الحقیقہ جاری کریں گے نہیں جاری کریں گے اثارت کی کا مطلب کیا ہے مطلب فلان لفظ کا فلان لفظ فلان لفظ کا معنی موزولہ میں ظہور معنی حقیقی میں مو ہوتا ہے نا حقیقی مجازی آپ کو پتا ہے کہ اثارت کا موزولہ کیا ہے یہ تو معلوم ہے حیوان مفترس تو شک پڑ گیا کہ اس قرینہ جس کے بارے میں احتمال ہے کہ قرینہ ہے بھی یا نہیں آیا اس نے اس کے موزولہ سے اس کو ہٹایا ہے یعنی معنی کیسے ہٹایا یا نہیں ہٹایا اس صورت میں ہم اثارت الحقیقہ یعنی اثارت معنی موزولہ جاری کریں گے نہیں کریں گے سؤال مسنف فرماتے ہیں کہ اس کا جواب آپ کے مبنہ پر موقوف ہے اگر تو آپ اثارت الحقیقہ یعنی حمل اللفظ اللہ معنی الحقیقی وہ حجت سمجھتے ہیں من باب تعبد من باب تعبد یعنی کیا مطلب یعنی گویا کے شارے نے آپ کو کہا ہے کہ جو ہی شک پڑ جائے کسی لفظ کے بارے میں آیا یہ معنی موزولہ میں استعمال ہو رہا ہے یا معنی مجازی میں تو میری طرف سے حکم ہے آج کے بعد کہ اس کو فقط و فقط معنی موزولی معنی حقیقی اگر تو اس طرح سے کوئی اصل تعبدی ہے از طرف شارے تعبد ہے خوب اس طرح میں پھر کیا ہے تعبد اللہ راس والعین واضح اس طرح میں حتماً اصالت الحقیقہ جاری کریں گے اور ثابت ہو جائے گا اس کے نتیجے میں کہ فلانا اس فلانا معنی میں ظاہر ہے صحیح یہ ہے اگر ہم ماننے اصالت الحقیقہ کو من باب تعبد مبنی دوم یہ ہے کہ نا 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 یہ جو اصول ہے نا جی اصالت الحقیقہ اصالت عجم خرینہ اصالت الحق ظہور اصالت یہ تنے بھی اصول ہیں یہ تعبد ہی نہیں ہیں شارع نے عمر نہیں دیا ان کو قبول کرنے کا بلکہ یہ اصول جو ہیں من باب کواشف النوعی شنو معنی کواشف النوعی کواشف جمع کاشف کاشف النوعی یعنی اقلا کے ہاں نوعن یہ اصل نوعن کشف کرتی ہے اس معنی سے یعنی اب بالفاظ دیگر تعبد نہیں ہے اس میں آنکھیں بند کر کہ ہمیں حجتی دی گئی بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیا اس مقام پہ یہ اصل یہ والا معنی فراہم کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اگر اصباب کاشف نوعی اس کو حجت مانے تو آغا فرماتے ہیں پھر اس صورت میں اصالت الحقیقہ اور اصالت الظہور جاری نہیں ہو سکتی کیوں کیوں چونکہ اقلا کہتے ہیں گھر کیجئے اقلا کہتے ہیں کہ کلام میں ایک ایسی شئے موجود ہے جس کے بارے میں یہ احتمال معتدوے ہے کہ یہ خرینہ ہو جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب تک کلام مکمل نہیں ہوتا لفظ کا کلام کا اپنے معنی میں ظہور پیدا نہیں ہوتا تو چونکہ کلام کے آخر میں ایک ایسی شئے موجود ہے جس کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ فلان لفظ کا اس معنی میں ظہور سلب کیا ہوگا اس نے احتمال ہے اس صورت میں اس کو سلب شمار کیا جائے گا اور کلام کو مجمل قرار دیجئے واضح تو پس ایک جملہ ہم اس کو بند کرتے ہیں کہ جب عدم ظہور کا سبب قرینیت موجود ہو تو اگر ہم اسالت الحقیقہ اور اسالت ظہور کو اسباب تعبد حجد سمجھتے ہیں تو یہاں پر اسالت الحقیقہ جاری ہوگی پھر نتیجہ ظہور ثابت ہوگا اور اگر ہم اسباب کوشف نوعی سمجھتے ہیں نہیں ہو رہا کشف نوعی حاصل نہیں ہو رہا اقلعہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کا اسمانہ میں ظہور اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا جب تک کلام مکمل نہ ہو جائے اور چونکہ جب کلام مکمل ہوا تو ایک شہ احتمال نہ آگئی بن نتیجہ یہاں پر ظہور موجود نہیں ہے یہ ہے مکمل بات اب سوال آخری پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کس ممنہ کلام کے تمام اصولے جو لفظیاں ہیں ان کی حجیت کی دلیل برادران سیرا اقلعہ ہی ہے تو اقلعہ دیکھیں گے کس باب سے اقلعہ اس باب کشف اس کو سمجھتے ہیں یہ تعبد نہیں ہے اور کیا انتیجہ نکلے گا یہاں پر کہ کلام مجمل باقی رہ جائے گا صلی اللہ تو ظہور والحقیقہ جاری نہیں ہو سکتے اگر ادم احراز ظہور ظہور کے ادم احراز اور ظہور کے شک کی وجہ موجود شے کے قرینہ ہونے نہ ہونے کی احتمال کی وجہ سے ہے موجود کی قرینیت کی احتمال کی وجہ سے ہے فا ہوا و ایل لم یکن مجالا لشک فی ایش فی اجرائے اصالت ظہور فی اجرائے اصالت الحقیقہ اگرچہ کوئی شک نہیں ہے اگر ازباب تعبد اصالت الحقیقہ کو حجت سمجھتے ہیں تو پھر بلا شک یہاں پر اصالت جاری ہوگی بعض عبارتوں میں خالد میں شک ہوگا نہیں عبارت یہ جو میں نے پڑی ہے خالد میں شک ہے نا دو نسخیں موجود پہل نسخہ یہ ہے کہ کوئی شک نہیں یعنی حتما یہاں پر صالت الحقیقہ جاری ہوگی جو اگر اصباب تعبد مانتے پہلے اس مطابق کے وارت آج پھر اصب کرتا الا ان ظاہر یہ بیان دوسرے مبنے کا الا احتمال قرینیت الموجود جب احتمال فلان شک قرینہ ہونے نہ ہونے کا اس صورت میں یعامل حاذ الکلام معاملت المجمل ذو القرینہ کے ساتھ مجمل کا معاملہ کیا جائے گا واضح خوب یہ کس بنا پر ہے یہ ذکر نہیں کیا لیکن اللہ سے واضح ہو گیا اگر باب تعبد مانتے ہیں اصالت بارتوں میں ہے مجال لیل اشکال کیا ہے جی بارت پڑھے یہ تو ہے باز اور خال لیل خال لیل بارت ہے ورادلان آپ کے پاس کیا ہے پڑھنے ذرا یہ بعض محشین اور ان کا کہنا یہ کہ اصل میں بارت یہ تھی مصنف میں بارت یہ لیک یا تو یہ جو دوسری بارت ہے پہلی بارت کو مشتوب کیا تھا اور پھر یہ لکھی تھی باز کہتے ہیں نا یہ اجتہاد ہے یہ اجتہاد ہے عبارت مصنف کی وہی ہے یعنی مصنف اس عبارت میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تو اسالت الحقیقہ ازباب کاشف نوعی حجت ہے تو کوئی شک نہیں ہے کہ جاری نہیں ہوگی چونکہ کاشف نوعی یہاں پر نہیں ہے اور اگر ازباب تعبد حجت ہے تو یہاں پر جاری ہونے نہ ہونے کا احتمال دیا جا سکتا ہے جبکہ اسے بارت مطابق ہے اگر اگر ازباب تعبد تو حتمن جاری ہوگی اور اگر ازباب کاشف نوعی حجت ہے تو جاری حتمن نہیں ہوگی یہ بارت یہ ہے نا جبکہ وہ علی بارت اور مصنف کا اس میں ایک نکتہ ہے جو انہوں نے رسائل کے حاشے میں ذکر کیا اشکال کہ ازباب تعبد بھی اگر حجت سمجھیں تب بھی جاری کرنے میں ایک مشکل ہے ہم بات کو لمبا نہیں کرتے یہاں پہ چونکہ متاخر عبارت یہی ہیں جو آپ کی ضرمت مرز کر دی بس اتنا کہنا کافی ہے کہ دوسری عبارت بھی موجود ہے اس کا نکتہ بھی حاشے رسائل میں موجود ہے پیپر میں میں شک یا تو پیدا ہو رہا تھا یا قرینیت موجود اور پہلی صورت میں ہم نے حسل تو زور جاری کر دی زور ثابت کر دیا دوسری صورت میں جاری نہیں ہو سکتے ہمارے مطابق لہذا مجمل اب آتی صورت سالس یہاں سے اصل شروع کرنے جارے خجیت قول لوگوی صورت سالس بلادران یہ ہے آسان ہے جدا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فلان لفظ کا معنی موزولہ کیا ہے مثال یہ فتح مامو سعید سعید کا معنی موزولہ لغت میں کہے ما ندری حل ہوا متلق الارض خصوص تراب متلق وجہ الارض خصوص تراب نہیں معلوم اس کا موزولہ لفظ سعید کو عرب نے باز کس کے لئے کیا تھا آیا صرف خاک کے لئے مٹی کے لئے لہذا رید بجری فلام اور سب کے سب نکل جو بھی اس قرعہ عرض کے اوپر موجود ہے یعنی رید بجری مٹی سب کے لئے جب آپ کو برادران شک اور عدم احراز ظہور میں تعبیر مصنف عدم احراز ظہور کا منشاہ عدم تعین معنی موزولہ ہو اس صورت میں اغا فرماتے دو صورت ہوگی جگہ ہم داخل ہو رہے ہیں ایک نئے امارہ میں مجھ نہیں پتا کہ سعید اس کا معنی موزولہ کہ چونکہ مجھ نہیں پتا کہ معنی موزولہ کہ اس لیے مجھے لفظ کے ظہور کے بارے میں شک ہے تو پس یہاں پہ لفظ کے ظہور کے بارے میں شک کی بنیاد عدم العلم بالمعنی موزولہ ہے اہا فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ جب آپ کو تردد ہے کہ نہیں معلوم لفظ سعید تراب کے لئے وجز ہے یا زیادہ زیادہ آپ کہیں یہاں مجھے زن نہیں کیس بات کا زن حاصل ہو گیا کہ تراب کے لئے مسئلہ سوئی تراب کے لئے آج اگر فرماتے اور کیجئے یہ زن کیا مطلب بنے گا بالفال دیگر بولیں میں نے کہتا نہیں یہ فائدہ دے گا آگے جا کے جو پیچھا ہم نے ارز کیا ظہور یعنی فلان لفظ فلان میں ظہور رکھتا ہے یعنی مجھے اس چیز کا ظن ہے کہ یہ لفظ اس میں ظہور رکھتا ہے ظہور و حاذ اللفظ فی ذاک المان یعنی شنو مترادق ظن نی بتعلق حاذ اللفظ بزا کل مان اب اس ظن کا یاد ہم نے کہا قط ہو گا یعنی اس کا بھی ظن ہو گا اور ظن کی تین وجہ بیان کر رہے تھے ہم وجہ اول جا چکی وجہ دو جا چکی اب تیسری وجہ ہے جب آپ کو ظن ہو کہ فلان لفظ فلان میں ظہور رکھتا ہے سوال یہ کہ آیا یہ ظن حجت ہے یا حجت نہیں دوسرا والا ظن تو حجت ہے کون سا فلان احسن تم شاہ بھائی ظہور والا ظن فلان لفظ میں ظہور کے متعلق جو ظن ہے یہ ظن حجت ہے اس کی حجیت ہم ثابت کر چکے لیکن اس ظن کے بارے میں جو ظن ہے لا چونکہ ابھی تک بول بانصاف ابھی تک ہم نے پیچھے قانون کیا دیا تھا کہ جس جس ظن کی عدلہ خاصہ سے حجیت ثابت ہوگی صرف حجت ہوگا اور ابھی تک ہم نے صرف پہلے والے ظن کی حجیت ثابت کی ظہور والے ظن کی لیکن اگر اس ظہور کا ظن حجت نہیں کیوں چونکہ ظہور کے لئے ہمیں قط چاہیے قط یا تو وجدانی آجائے یا تابودی آجائے اصل کے ذریعے سے بازوئے براتر میں بات پس پہلی صورت یہ ہے کہ جب معنی موزولہ میں احتمال کی وجہ سے آپ کو ظہور پیدا نہیں ہو رہا آپ کہتے ہیں جی مجھے ظن ہو گیا کہ معنی موزولہ مثلا خصوصے تراب کوئی دلیل ولیل نہیں ہے بس صرف ظن ہو گیا تو آغا فرماتے ہیں ظنن بے کون حاظا ظاہر فیدا کا حاظا ظن لم يثبت حجیت اب آتے ہیں دوسرا طریقہ یا دوسرا قول وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس ظن کی حجیت پر بھی دلیل خاص ہے آغا فرماتے ہیں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اس ظن کی حجیت پر بھی کوئی دلیل خاص ہے علی الراس والعین اس کے لئے الگ فصل بناتے ہیں اور اس کا نوانت ہے حجیت قول اللغوی کہ اگر لغوی یعنی لغت لکھنے والے جو ہیں ماہرین اگر یہ دعویٰ کریں کہ مثلا مثلا منجد میں دیکھا قاموس میں دیکھا لسان میں دیکھا عین میں دیکھا راغم اسفہانی کی مثلا آپ نے دیکھا ان کتب کے اندر مقایس اللغا آپ نے دیکھا لیکن سب نے لکھا ہوئے مثلا کہ لفظ سعید کا معنی موضوع عرب میں تراب ہے اس سے آپ کو زان ہو گیا آیا یہ زن حجت ہے یہ حجت نہیں آگا فرماتے اول وحلہ میں قانون کے مطابق اس کو حجت نہیں ہونا چاہیے اگر آپ دعوی حجیت کرتے ہیں تو یا ایوہ القائل بالحجیہ لازم انتجیب بدلیل اور انشاءاللہ دلیل مراجعہ کیجئے وَإِنْ كَانَ وَإِنْ كَانَ عَدَمُ اِحْرَازِ الظُّهُور لِعَجَلِ الشَّكْ فِي مَا هُوَ الْمُوزُعُ لَهُ لُغَتًا الْمُوزُعُ کا جو نائب فائل ہے وہ ہے لفظ لہو کی ضمیر جاری ہے علی فلام کی طرف موح علی فلام جو مشتق پہ ہوتا ہے وہ بمانی موصول ہوتا ہے اللہ دی یعنی یہ ہے اگر شک ہو جائے اس متعلق کے لفظ کو لغت میں کس کے لئے وَزْ کیا گیا ہے کس معنی کے لئے وَزْ کیا ہے اس معنی میں شک ہو جائے او المفہوم من اللفظ اس لفظ سے کیا سمجھا جاتا ہے عورف میں یعنی اگر وَزْ کی تائینا بھی ہو سکے دوری نہیں ہے وَزْ ہاتھ لگے ہو سکتا ہے بعض الفاظ کی وَزْ ہاتھ نہ لگے لیکن یہ ضرور پر چل سکتا ہے کہ یہ لفظ جب بولا جاتا ہے عورف میں اس کا کیا مانا لیا جاتا ہے واضح ہوا جب اس میں شک کی وجہ سے ادم احراز ہو فَالْأَسْلُ يَقْتَدِ یا اصل پیچھے پیچھے اصل بیان کی تھی ظن میں داخل ہونے سے پہلے یہ قائدہ فَالْأَسْلُ وہ قائدہ جو ظن کے متعلق ہم نے ثابت کیا تھا مقرمہ نمبر تین میں فِالْأَسْلُ يَقْتَدِ عَدَمَ حُجِّيَةِ الظَّنِّ فِيهِ فِي الْموزولہ فِي الْمفہوم کہ اس موزولہ اور اس مفہوم کے متعلق جو ظن پیدا ہوا ہے مثلا قول اللغوی سے وہ حجت نہ ہو چونکہ اس کی عجت پر دلیل ابھی تک ثابت نہیں ہے فَإِنَّهُ ظَنٌ فِي أَنَّهُ ظَاہِر اس کے ذریعے سے یعنی قول اللغوی کے ذریعے سے جو حاصل ہوگا وہ ظن ہوگا اس بات کا کہ یہ لفظ فلا معنی میں ظاہر ہے ٹھیک یعنی لغوی آپ کو بتائے گا کہ یہ لفظ کا موزولہ یہ ہے اور اس کی قول سے ظن پیدا ہوگا اور اس ظن یہ ظن وجہ بنے گا کہ آپ کہیں کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے فَإِنَّهُ ظَنٌ فَإِنَّهُ یعنی الحاصل من یوں کہیں الحاصل من قول اللغوی اور من ای دلیل کسی بھی دلیل سے اگر آپ کو آ گیا ہے کوئی چیز حاصل ہوئی ہے تو جو حاصل ہوئی ہے یہ ظن ہے قط تو نہیں ہے نا چونکہ ہم بیعث کر رہے ہیں عدم قط کی صورت میں تو جو بھی حاصل ہوگا عدم قط کی صورت میں ذن یہ لفظ اس معنی میں ظاہر ہے صرف اور صرف دلیل ابھی تک ثابت ہوئی ہے کس پر زوائر کی حجیت پر اما اس ظن پر کہ جس کے بعد ظہور ثابت ہونا ہے اس ظن کی حجیت پر کوئی دلیل ابھی تک ثابت نہیں بالفاظ دیگر وہ ظن جو لغوی کے قول سے حاصل ہوتا ہے اس متعلق کے فلان لفظ کا موزولہ یہ ہے اس ظن کی حجیت پر کوئی دلیل ابھی تک ثابت نہیں یہاں سے اب شروع ہو رہے ہیں حجیت قول لغوی یہ آسان ہے یہ بحث جہاں آسان بھی وہاں مفید بھی ہے جدا نعم نصبہ ادل مشہور حجیت قول اللغوی بالخصوص فی تعین الاوبار الدلیل اول ارتفاق اللہ جمع خلص یہاں پہ اب الحمدللہ ودا کر دیا ہم نے کس کو اسالت حجیت ظہور امارہ ظہور خلص اب آتے ہیں ایک نئی امارہ میں امارہ ثانی اس محا حجیت قول اللغوی یعنی لغوی اگر یہ کہتا ہے کہ فلان اس فلان معنی میں وض ہوا ہے اور اس کا معنی کی کی یہ ہے معنی مضغولہ یہ ہے تو اس لغوی کا قول ہمارے لئے حجت ہے کوئی قیلو قال نہیں کرے ٹھیک اس کی مصنف نے یہاں پہ دعویٰ کیا ہے نصبہ ادل مشہور چونکہ یہ دعویٰ شیخ نے کیا ہے رسائل میں کہ مشہور علماء سننہ وشیعہ آمن سننہ وشیعہ مشہور علماء یہ کہتے ہیں کہ لغوی کا قول حجت ہے لغوی یہ کہہ دے کہ اس لفظ کا معنی مضغولہ یہ ہے تو ماننا پڑے اس کے لئے مسنف فرماتے ہیں کہ مشہور جب یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے لئے پانچ دلیلیں میان کی جائے سکتے ہیں اول تانی تالی پانچوی دلیل جو ہے وہ دلیل انصداد ہے دلیل انصداد اور واضح ہے دلیل انصداد خصوصاً کسی ایک زن پہ نہیں ہوتی وہ تمام ظنون کے اجھے لہذا اس کو ہم آخر میں رکھیں گے کہ آیا دلیل انصداد یہاں پہ اگر ثابت ہو بھی جائے یہاں مصمر ہے بھی یا نہیں یہ بحث دلیل انصداد کی آخر میں پیچھے کتنی بچی برادران چار دلیلیں یہ چار دلیلیں عدیلہ خاصہ ہیں یہ چار دلیلیں عدیلہ خاصہ ہیں کہ جو ثابت کرتی ہے کہ خصوصاً لوگوی کا قول حجت ہے دلیل نمبر ایک برادران دلیل نمبر ایک جو ہے وہ ہے سیرہ متشرعہ نام لکھ سیرہ متشرعہ دلیل نمبر دو سیرہ اقلائیہ دلیل نمبر تین اجماع دلیل نمبر چار وہ ہے اہل خبرہ کے قول کی حجیت حجیت اور دلیل نمبر پانچ دلیل انصدا ان تمام دلیلوں کی تقریب اور پھر اس کے اوپر رات مصنف ان میں سے کسی کو بھی نہیں مانتا نمبر ایک چاروں کا آخری کا برادران دلیل نمبر ایک سیرہ متشرعہ سیرہ متشرعہ برادران یہ ہوتی ہے کہ متشرعہ یعنی وہ لوگ جو لا بما ہم اقلاء بل بما ہم متدینون وہ لوگ جو اہل دین ہوتے ہیں دیندار ہوتے ہیں ان کے ہاں ایک شہر رائج ہوتی ہے عمل ایک شہر رائج ہوتی ہے ٹھیک مثلا اہل سنت کے ہاں ہے کہ اگر اہل مدینہ مدینہ والے اہل مدینہ اگر ایک عمل کو مسلسل انجام دیں تو یہ دلیل ہے کہ وہ عمل مستحب ہے سنت ہے سیرہ متشرعہ سیرہ اہل مدینہ مشرعہ کے دائرہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے مثلا ہم لوگ کہتے ہیں سیرہ تے اہل مدینہ میں بیٹھا ہوئے کوئی یمن کے آخر میں بیٹھا ہوئے کوئی مصر میں بیٹھا ہوئے کوئی آزربائی جان میں بیٹھا ہوئے یہ سب تو امام کے بارگاہ میں آزر نہیں ہوتے تھے خواتین بچے کیا گئیں ان کے بارے لیکن روایات پہنچتی تھی سب جگہ مثلا امام اسکری کے زمانے میں سلوات اللہ علیہ اراق اور سامرہ امام سے ملنے کی جانت میں آپ کو پتہ اکثر اوقات نہیں ہوتی پوری جو دنیا تشیعہ تھی اس وقت وہ کیا کرتی تھی تعبیر آتی تھی امام کا کلام آتا تھا اور اس کے معنی موزولہ کے لیے وہ کہاں رجوع کرتے تھے جب شک پڑ جائے مسلم یہ لوگاں کی طرف جو اس دور میں ماہرین ہوتے تھے ان کے دور رجوع کرتے ہیں بابا اس لفظ کا کیا معنی ہے کتاب دیکھ لینی یا کسی سے پوچھ لینا برحال ماہرین سے پوچھ لیتے تھے اور جو ماہرین لغر فرماتے تھے اسے قبول کیا جاتا تھا لہٰذا متدینین کی صیرت بھی یہ رہی ہے عملی طور پہ کہ جب بھی کسی لفظ کے معنی موزولہ کے بارے میں یقین نہ ہو تو وہ ماہرین سے جا کے پوچھ لیتے ہیں پوچھنے کا طریقہ مختلف ہے اگر تو کتاب لکھی وی شکل میں ہے تو فابحہ اگر نہیں ہے تو اب آتے ہیں برادران دلیل نمبر ایک کے بعد دلیل نمبر دو اور واضح ہے سیرہ متشرعہ برادران یہ ہمیشہ امزائی ہوتی ہے چونکہ دیندار جو کام کرتے ہیں دراصل وہ امام کے حکم اجازت اور ازن یا کم از کم رضا سے کرتے ہیں حضرت جب بھی ثابت ہو جائے سیرہ متشرعہ برادران یہ ذیب میں رکھی گا نکتہ دقیق ہے اس وقت فوراں کہیں وہ حجت ہے سیرہ متشرعہ کو ثابت کرنے کے اللہ کوئی اور چیز نہیں چاہیے ہوتی چونکہ سیرہ متشرعہ ہوتی وہ ہے جو امام کے ازن سے ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سیرہ متشرعہ کی دلالت امام کے رضا پر انی ہوتی ہے انی جو کہ امام راضی ہیں تو وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ان کا یہ عمل معلول ہے امام کے رضا سے لہٰذا سیرہ متشرعہ جو ہی آتی ہے بس آپ نے سغربین ثابت کرنے ہے کہ اس عمل پر سیرہ متشرعہ ہے جو ہی ثابت کرتے ہیں بسم اللہ اب آتے ہیں بیادن دوسری دلیل 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 میں سیرہ اقلا آئی ہے اقلا کیا کرتے ہیں نہ یہودی نہ سارہ یہ سب دنیا بھر کے غیر ہے صرف نصر سے دینی ہے اسلامی ہے تو نہیں ہے نا ماشاءاللہ وہاں پہ توڑھاتے ہیں انجیل بھی ایسا یہ اس کے علاوہ جو لوگ ملہد ہیں کوئی کسی کو نہیں مانتے ہیں ان کے ہاں بھی کلام اور محاورہ تو ہے آگا فرماتے ہیں میں آسان کر جاتا ہوں آپ کے لئے خصومہ اور لجاج جگڑے تو سب جگہ بھی ہوتے ہیں نا دیندار و غیر دیندار و سا خصومہ اور لجاج میں جب وہ کہتا ہے آپ نے یہ لفظ کہے تھے لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے لہذا آپ کو سزا ہوگی ٹھیک ہے اس وقت یہ بات ثابت کرنے کے لئے کہ فلان لفظ کا کس معنی میں ظہور ہے فلان لفظ کا کس معنی میں وز ہے اس کو ثابت کرنے کے لئے کہاں رجوع کرتے ہیں اقلا لغوی کے طرف ڈشنریوں میں جاتے ہیں اب آپ فرماتے ہیں کہ یہ ازروز اول انسان کے اندر یہ بات ہے قبل شریعہ اسلامیہ کہ جب بھی مقام خسام و لجاج خسام یعنی جگڑا ہے اور لجاج یعنی چکلیش اس مقام پہ اقلا جو ہیں وہ اس مقام پہ بھی وہ امثال ادالے کا اپنے معاہدات اقود کے اندر روزانہ کے معاملات کے اندر بھی اس پہ اور برادن واضح آپ کو کسی رہا اقلا یہ بزاتی حجد نہیں ہوتی کیا چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے ادم الرادع پیچھے کہتا نا نمبر ایک امام نے اس کو منانی آپ فرماتے ہیں کہ اقلا کی یہ سیرت اتنی رائج ہے دل نمبر دو اگر امام نے اس کو رد کیا ہوتا لکان بان تو واضح ہوتا بڑے واضح شکل میں اس کے اوپر آتا کہ یہ سیرت حجد نہیں ہے نہ کرو رجوع اہل لغت کی طرف فیصلے نہیں لونسے امام کا اگر کوئی آئی گئی روایت روایت واحد آپ کو پتا ہے کافی نہیں رات کے لئے چونکہ سیرت جب شائع ہو جائے نافذ ہو جائے تو اس وقت ہی رات کے لئے کافی نہیں ہوتا ایک دو رات بلکہ اسی حجم کا رات ہم نے پیر ارز کیا تھا خلاصہ یہ ہے دلیل نمبر ایک سیرت متشرعہ دلیل نمبر دو سیرت وقلائیہ الممضات الغیر المردوعہ دلیل نمبر تین یہ چونکہ کٹھی بیان کیا مصنف میں اس لئے اجمع اور سید مرتضی علم الہدہ سے نقل کیا حکایت کیا شیخ نے رسائل میں فرائد الاصول میں کہ سید مرزا قائل ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس پہ اجمع ہے کافت العلماء کا کہ شاک کی صورت میں تعیین اوزاع کے لئے یعنی معنی موزولہ کے تشخیص کے لئے رجوع کریں گے اہلِ لغت کی طرف تو یہ تین دلیلیں بلے دلیل عرض کرنے کوئی اس کے بات سکر نعم نسبہ الى المشہور الى مشہور العلماء سوانکان الشیعیہ شیخ آزم نے نسبت دیا مشہور کی طرف نسبت ہے حجیت قول اللغوی حجیت قول اللغوی کی نسبت ہے بالخصوص ای بدلیل خاص در مقابل دلیل عام جو دلیل انصداد ہے بالخصوص میں چار دلیلیں بیان کریں یعنی حجیت بالخصوص قول اللغوی کی حجیت بدلیل خاص ثابت ہے کس چیز میں فی تعیین الاوزاع معنی موزولہ کی تشخیص اور تعیین میں الاتفاق بعض عبارتوں میں اد دلیل الاول لکھا ہوگا ہے نہیں آپ کے پاس کسی کے پاس ہے اد دلیل الاول الاتفاق والجمع نہیں ہے الحمدللہ بعض نصدوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ مشوش ہے جدد تو سے یہ سمجھاتا ہے کہ اد دلیل اول کھا بارال خوب البتہ یہ لکھا ہے تو یہ مصنف کا نہیں ہے اب آتے ہیں وہ ادللہ کے جو حجیت قول لغوی کے لئے ادللہ خاصا نمبر ایک الاتفاق الاتفاق برادران یہ شامل ہے دونوں کو اتفاق عملی للمتشرع دلیل اول اتفاق عملی العقلاء دو والعجمع تین تو یہ اتفاق اگرچہ لفظ ایک ہے لیکن یہ دو کی طرف اشارہ آگیا جائے گا وَاسْتُدِلَّا لَهُمْ اَلِلْمَشْهُور بِاتَّفَاقِ الْعُلَمَاء اَيْ بِاتَّفَاقِ الْمُتَشَرِعَاء بَلِلْعُقَلَاء یہ دلیل دوگوں پہلے تو دعویٰ کہے کہ سیرہ متشرعہ ہے نمبر ایک نمبر دو نہ فقط سیرہ متشرعہ ہے بلکہ سیرہ اقلائیہ ہے کس بات پر اَلَا دَالَك اَيْ اَلَا رُجُوعَ اَلَا قَوْدِ اللُغْوِي حَيْتُ لَا يَزَالُونَا يَسْتَشْهِدُونَا بِقَوْلِهِ اقلاء اور علماء دونوں استشهاد کرتے ہیں قولِ لغوی کے ذریعے سے فی مقام الاحتجاج جب ثابت کرنا ہو کسی شئے کو تو اس صورت میں اس مقام پہ وہ قولِ لغوی کے ذریعے سے استشهاد کرتے ہیں بابا لغوی میں یہ معنی ہے لہٰذا میں اس لئے اس لفظ کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہوں بِلَا اِنْكَارٍ مِنْ اَحَدٍ اور کوئی انکار بھی نہیں کرتا یعنی جب یہ استشهاد کرتے ہیں تو متخاصمین انکار نہیں کرتا اس کا مطلب ہے متخاصمین کا مبنہ ہے کہ لغوی یہ قول حجت ہے وَلَوْ مَعَ الْمُقَاسَمَا وَالْلِجَاجِ مقامِ حجت سازی احتجاج یعنی حجت بنانے میں مقامِ حجت سازی میں تو ایسا یہ ہے حَتَّى مَعَ الْمَقَامِ الْمُقَاسَمَا جب جگڑا ہو جائے یا لِجَاج درمیان میں چپکلش ہو جائے اور حتی محکمے تک پہنچ جائے تب بھی فریقین اس بات کو قبول کرتے ہیں اگر ثابت جائے کے فلان اس کا معنی موزولہ یہ ہے یہ ورادہ دو دلیلیں ہیں نمبر تین وَعَنْ بَعْزِنَ انباز سے مراد جو ہے الْمَحْقِ عَنْ سَيْدِ الْمُرْتَغَى البتہ موقعین نے ذکر کیا کہ سید مرجا کے کسی کتاب میں دعویٰ موجود نہیں ہے تو بس موقعین کے تقی نے اور سید مجاہد نے اس سے پہلے حکائط کیا تھا لیکن بارال سید مرزا کے در مصبت ہے سید مرزا علم الہدہ سے دعویٰ ہے کیا دعویٰ اجمع على ذلك على حجیت قدلہ خوب وفی ہے یہ یہاں اشکالات شروع ہوتا ہے تین دلیلیں آگئیں مصنف نے دلیل نمبر ایک اور دو ان دونوں کے ایک جگہ پر رکھا ہے اور دلیل نمبر تین اجمع کو ایک جگہ پر رکھا ہے ہم صرف اس پر بات کریں گیا پھر آدم جو دلیل نمبر ایک اور دو ہے یعنی سیرہ اقلائیہ اور سیرہ متشرعہ البتہ یہ ذہن میں فرق رکھیں لفظ اتفاق اور اجمع کا لفظ جب مصنف نے بولا تو تھوڑا مشروع اشارہ لگتا ہے کہ مترادف ہیں مترادف ہیں اتفاق اشارہ ہے اتفاق عملی اجمع اشارہ ہے اجمع قوم لہذا یہ پہلے فرق ذہن میں رکھیں سیرہ سیرہ کہتے ہیں سیرہ شنو سیرہ سیرہ یعنی عمل مستمر للمتشرعہ اور سیرہ اقلائیہ عمل مستمر للمتشرعہ سیرہ یعنی عمل مستمر اور اس کے مقابلے میں اجمع یعنی یہ دعویٰ کرنا کسی کی طرف سے کہ علماء کہتے آئے ہیں سراحت کرتے آئے ہیں قولا کہ ہمیشہ جب شک پڑ جائے تو لغوی کا قول اجت ہو اب آتے برادران دلیل اول اور ثانی کارات مصنف نے اکٹھا بیان کی تین اشکال ہے اولا ثانیا خالد ابا فرماتے ہیں کہ اشکال نمبر ایک کس نے کہا کہ اس قسم کی کوئی سیرت بھی وجود رکھتی ہے کس نے کہا مجرد دعوی ہے آپ نے دعویٰ کیا کہ متشرعہ کی سیرت ہے اقلاء کی سیرت ہے دعویٰ مو دعویٰ مقابل دعویٰ ہم کہتے ہیں نہیں ہے شاہد لائے نا آپ ایک دو تین چار کوئی اتنے شواہد لائے کہ سیرہ کے ثابت ہونے کا اتمنان ہو جائے اور برادران یہ ذیعن میں رکھی گا بعض دعویٰ سہد المعنہ ہوتے ہیں دعویٰ کیا اور اس کے بعد دلیل بنا دی وہ پہلے وہ اپنے جو دلیل میں سغرہ بیان کیا ہے وہ تو ثابت کریں کئی ایسے قواعد اصولی فقہ ہیں جس کے بارے میں شنو دلیل علیہ آذر قائدہ سیرہ بابا سیرہ شنو سیرہ آپ کہہ دیں کہ سیرہ ثابت ہو جائے گا لہٰذا اول اشکال یہ ہے کہ کس نے کہا کہ سیرہ موجود ہے ہم کہتے ہیں کوئی سیرت نہیں ہے اکہ دکہ کہیں ہوتا ہوگا تو ہوتا ہوگا ہاتھ اشکال اول اشکال ثانی اسکال ثانی جو ہے یہ سیرہ وقلائیہ کے اوپر اگر فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر سیرہ وقلائیہ ثابت بھی ہو جائے تب بھی حجت نہیں ہوتی جب تک جب تک امام کے طرف سے امزا ادم اراد ثابت نہ ہو جبکہ ہم کہتے ہیں یہاں پہ ادم اراد ثابت نہیں ہے امزا ثابت نہیں ہے اب کیوں ثابت نہیں ہے یہاں دلچسپا ہم فرماتے ہیں کہ رد یا ادم اراد اس سیرہ کے بارے میں ہوتا ہے جو اہل بیعت کے سامنے ان کے زمانے میں رائج رہی ہو جبکہ ہم نے ابھی شروع میں دعویٰ کیا ہے کہ ایسی سیرت سیرہ سے وجود ہی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر مان بھی لیں ثانیاں کہ وجود رکھتی ہے ہادا بعد زمان اہل الویت جب اہل بیعت کے زمانے کے بعد جسی سیرت تک پدیر ہوئی ہے کب ابا فرماتے ہیں جس وقت غور کیجئے گا دعویٰ ثانی کو اشکال ثانی کو ذرا بازے کریں ابا فرماتے ہیں کہ یہ جو رجوع ہے اہل اللغہ کی طرف یہ تب متحقیق ہونا تھا نا جب لغت بنی کتابیں لکھی گئیں تدوین ہوئے شک پڑے پھر ما رجوع کی مو اور آپ کو پتا ہے کہ لغت علم عربی عربی ایک اچھے بہت پنانی ہے لیکن علم عربی کے جو کتابیں ہیں لغت کی یا نحو صرف کی یہ سب اہل بیعت کے زمانے میں شروع ہوئی تھی ان کے زمانے میں ایجاد ہوئی تھی لیکن سرکار امیر سے پہلے تو سرے سے کوئی ڈشنری کی کتاب وجود ہی نہیں رکھتی تھی صرف شورا کے کلام سے استفادے کی جاتے تھے امام کے شاگرد نے سب سے پہلے کس نے لغت کی لغت کی ذہن میں نہ چاہیے امام کے شاگرد نے ڈشنری کی پہلے کتاب کتاب العین خلیل بن حمد فراہید امام کا شاگرد امام العبیر کا اور امامی کے شاگرد ابو الاسود و علی نے نحو کی پہلی کتاب تو یہ جو نحو ہے یہ جو صرف ہے یہ جو لغت ہے لٹریچر ہے نا بات لغت کے ہو رہی ہے لغت کی پہلی کتاب اہلِ بیعت خود لکھو آ رہے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اسے لکھا گیا پھر اور فن بڑا اور زیادہ رواج بڑا پھر کئی جا کر لوگ جو ہے وہ لغوی کے قول کی طرف جاتے تھے لہذا لغوی کے قول کی طرف جانا یہ متفرع ہے لغوی کے قول محدود ہو مصنف ہو اور مصنف اہلِ بیعت کے زمانے میں ہو رہا ہے بن نتیجہ اہلِ بیعت کے زمانے میں ایسی کوئی صیرت وجود نہیں رکھتی تھی کہ جب شک پڑ گیا تو قول اللغوی ایک طرف رجوع کرتے تھے بن نتیجہ جب وجود نہیں رکھتی تھی لہذا امام کا اس پر راضی ہونا یا ناراضی ہونا سوال ہی پیدا راضی ہوا ہمیشہ برادن اس سیرہ اقلائیہ کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام کا امزا ہے یا نہیں جو امام کے زمانے میں ہوتا رہا ہو جو سیرت متاخر ہے خواہ وہ متشرع کیوں نہ وجود نہیں ہوتی یعنی امام یہ سیرت رائج ہو گئی تھی اور امام نے اس کو امزا کیا یہ دلیل نہیں ہے یہ دلیل نہیں ہے یہ دلیل یہ اصل میں امام نے لکھوائی اس لیے امام نے کہا تھا کیونکہ اس دور میں اختلاط ہو گیا تھا یہ سب لکھا گیا بسرہ میں یہ بات اس سے بعد میں اس کروں گا یہ ذرا غیر مربوط ہے اس لیے میں اشارہ کر دوں بسرہ میں جب سرکار تشریف لائے مولا امیر جنگ سفین پہ جنگ جمل میں ماز جاتا ہے جنگ جمل میں تو اس کے بعد جو مسجد خطوہ ہے جو سرکار نے پہلی مسجد بنائی عراق کی پہلی وہاں پر آکے وہاں پر جو ہے تعلی کیوں وہاں پر اختلاط ہو رہا تھا عرب کے غیر عرب کے ساتھ عمر کے زمانے میں چونکہ فتوحات ہوئی لوگ غیر عربی ایمان لائے ان کا سفر بڑا ادھر اس وجہ سے پھر یہ مشکلات پیدا ہوئیں اور سرکار نے یہ شروع کیا وگرنا عربوں کے ہاں ایسی کوئی سیرت امام بنانا ہی نہیں چاہتے تھے واضح اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں اس کردی خوب بن نتیجہ جو دلیل آپ میں دیئے کہ سیرہ اب یہاں سیرہ اقلائی کا تو نہ دوگے نا برادنا الحمدللہ چونکہ سیرہ وجود نہیں رکھتی جو سیرہ وجود نہ رکھتی اس کا امزا یا عدم رد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جس سیرہ کا امزا نہ ہو وجد نہیں اشکال دو یہی اشکال ہو بہو سیرہ متشرع پہ بھی آئے گا اگرچہ ہم کہے چونکہ کہ سیرہ متشرعہ میں امزا کی ضرورت کیوں چونکہ سیرہ متشرعہ معلول ہوتا ہے رضا امام کا وہ اس کا رد یہ ہے کہ سیرہ سے سیرہ متشرعہ متحقق ہی نہیں تھی اثر معصوم میں ارجوازِ لولا اگر متحقق ہونا ثابت ہو جاتا خوجت یہ بیادن اشکال نمبر دو اولاں بھی گزر چکا ثانیاں بھی ثالثاں ثالثاں یہ ہے کہ آغا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے سیرہ خواہ متشرعہ ہو یا اقلائیہ یہ دلیل لبی ہے دلیل لبی ہے اور دلیل لبی میں یقتصر اللہ القدر المتیقان اور جب شک پڑ گیا کہ آیا اہل آیا جو ہے وہ اقلاء اور متدین تعینِ اوضاء میں رجوع کرتے تھے اہلِ لغت کی طرف یعنی شک پڑ گیا اس پہ ہم کیا کریں گے صرف اور صرف ہم یہ کہتے ہیں قدرِ متیقن یہ ہے کہ اگر اہلِ لغت دو ہوں اور وہ دونوں عادل ہوں ازبابِ حجیتِ بینا ازبابِ حجیتِ بینا ہم قولِ لغوی کو لیتے ہیں پسیرہِ اقلائیہ لبی ہے دلیل لبی ہے اور دلیل لبی میں قدرِ متیقن پر اکتفاہ ہوتا ہے اور قدرِ متیقن یہ ہے کہ جب دو لغوی ہوں اور دونوں عادل ہوں تو چونکہ بینا کا نساب تام ہے بن نتیجہ اس باب سے ہم لغوی کے قول کو تسلیم کریں گے لیکن مجھے سوال کا جواب دیجئے ہاظا ہوا حجیتِ قولِ لغوی ہاظا ازبابِ حجیتِ بینا لہٰذا جوابِ ثالث بھی اعتراف ہے ادم حجیتِ قولِ لغوی لہذا یہ پاس اشتباہ کر رہی ہے کوئی کے آخر میں کہ جوابِ ثالث میں فیل جملہ تو مان لیا ہے مصنف نے کہ اگر لغوی دو ہوں عادل ہوں تو ان کا قول حجیت ہے نہ نہیں مانا کہ جو دو ہوں عادل ہوں یہ ازبابِ لغوی حجیت نہیں ہے ازبابِ بینا ہو جاتا ہے لہذا مصنف نے نہ جوابِ اول میں مانا نہ ثانی میں نہ وَفِهِ اَنَّ الْإِتْفَاقِ اس میں اشکال یہ اَنَّ الْإِتْفَاقِ اَيْتْفَاقِ الْعَمَلِي لِلْعُلَمَاء وَالْعُقَلَاء لَوْ سُلِّمَا اتْفَاقُوا اشکال نمبر ایک پہلے تو مسلم ہی نہیں ہے پہلے ثابت ہی نہیں ہے آیا اس قسم کی کوئی سیرہ ثابت پہلے تو یہ مسلم اگر مان لیا جائے یہاں سے جوابِ دوم شروع تاہی فَغَيْرُ مُفِید یہ ہے جوابِ دو یعنی اگر سیرہ اقلائیہ یا سیرہ متشریہ ثابت بھی ہو جائے غیر مفید اَيُو سیرہ مُفید اِلِّي يُمْدِ الْإِمَام وہ سیرہ ہجت ہوتی ہے جو امام کے طور سے امزا ہو اور چونکہ ان دونوں کے امزا کے بارے میں میں علم ہے کہ نہیں امزا ہوئی اللہ لقل احتمال ہے امزا کا اگر احتمال ہو تب بھی وہی ہے علم ہو ادم امزا کا یہ احتمال ہو ادم امزا کا حدہ کافی چونکہ ہجت وہ سیرہ ہوتی ہے جس کے بارے میں قط ہو امزا کا بات واضح؟ بس اولاً تو یہ ثابت نہیں ہے اگر ثابت ہو جائے یہ سیرہ تو غیر و مفید مفید نہیں ہے یعنی کیا مطلب کہ یہ حجت نہیں ہے چونکہ امزا نہیں ہے ثالثاً ماں سے جوابِ ثالث شروع رہا ہے مَا أَنَّ الْمُتَيَقْنَ مِنْهُ مِنَ الْإِتْفَاقِ اتفاق کے جو سیرہ جو دلیلِ لُبِّی ہے اس سے قدرِ متیقن کیا ہے ہوا رجوعِ الَيْهِ الَلُغْوِي مَا اجْتَمَعِ شَرَائِتِ شَهَادَةِ جب بینا اور شہادت کی شرائط اکٹھی ہوں تو لغوی کی بات کو قبول کیا جائے کونسی شرائط ہے جی من بیانی ہے شرائط شہادہ نمبر ایک مَنَ الْعَدَدْ دُوْهُ وَالْعَدَالَ دُونُوْ عَادِلْ هُونَ واضحی بات برادا اجماع کے بارے میں بہت آسان لفظوں میں انہوں نے سمیٹ دیا اگر فرماتے اجماع دو دلیں ختم ہوگی اجماع رہ گیا اجماع فرماتے دو سورتیں یا اجماع محسل ہے اجماع من محسل وہ اجماع ہوتا ہے جو خود ہم نے بیٹھ کے تطبع کر کے علماء کے قوال سے نکالا اور اس کے مقابلے میں اجماع اجماع منقول یعنی خود تطبع نہیں کیا بلکہ ایک بندے نے کہا ہے کہ فلان نے کہا ہے کہ اجماع ہے واضح تو اگر فرماتے اجماع منقول جو ہے وہ واضح ہے کہ حجت نہیں ہوتا واضح حجت چونکہ جو عدلہ خبر واحد کی حجیت کے لیے آتی ہیں وہ صرف اس خبر کی حجیت کے لیے آتی ہیں جو خبر معصوم کے فرمان پر مشتن ہے اور یہ خبر واحد کون سی کہ فلان اجماع بسلن شیخ کا یہ کہنا جناب شیخ عظم انصاری کا یہ فرمانا کہ سید مرتضی کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہے یہ حجت نہیں ہے میرے لئے یہ اجماع میرے لئے حجت نہیں ہے کیوں حجت نہیں ہے سلس آبا فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک فرد کا اجتہاد ہے اور اجتہاد اجتہاد حجت نہیں ہے میرے بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی یہ نکتہ ہے عدم حجت اجماع منقول البتہ یہاں پہ صرف مسلم نے فرمایا عمل منقول فغیر حجت اجماع منقول ہے مسلم ہے علماء کے یا اگر کوئی بھی دلیل نہ ہو اس کی عدم حجت کے اوپر تو اتنا کافی ہے کہ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے لہذا اجماع منقول برادن کیا ہے حجت نہیں ہے پیچھے بچا اجماع محصل اجماع محصل غیر حاصل آبا فرماتے ہیں میں نے جب جا کے دیکھا کتب علماء میں تو مجھے اس قسم کا کوئی اجماع نظر کیوں میں نے ارز کیا کہ صرف شیخ نے نسبت دی ہے شیخ نے موقع کے کمی نے بعض علماء نسبت دی ہے دو تی نسبت دی ہے صرف اور صرف سید مرتضی کتاب ہمارے پاس بھی تو کتابی موجود ہے نا علماء کی ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا مثلا توسی نے کہا ہو مفید نے کہا ہو ابن براج نے کہا ہو ابن زورہ نے کہا ہو ابن ولید نے کہا ہو عیسیٰ عربلی نے یہ جو ہمارے قدماء ہیں انہوں نے کہا ہو کہ جب بھی آپ کو شک پڑ جائے موزولہ میں تو رجوع کریں اگر اس طرح کتب میں موجود ہوتا ہمیں تطبع کیا تطبع کے بعد نتیجہ ہی نکلا کہ اجماع محصل حاصلی نہیں ہوا اور وہ جو حاصل ہوا وہ اجماع منقول تھا اور متصفہ نے اجماع منقول اجماع محصل ممکن ہے کہ تعریف آ جائے اس کی پیپر میں اجماع محصل کی تعریف یہ ہوگی ہوا الاجماع اللذی حصل لشخص بعد تطبع بعد تطبع فی کتب یا فی مضان تطبع وہ اجماع جو کسی شخص کو حاصل ہو اس کے اپنی شخصی تطبع کے بعد جیسے لفظ سواز ہے محصل یعنی الاجماع اللذی حصلتو فی تحقیق ٹھیک اس کے مقابل منقول وَهُوَ الْاِجْمَع الَّذِي لَمْ يَتَحَسَّلِ شَخْصٍ بِتَطَبُع بَلْ بِنَقْلٍ مِنَ الْنُقُولَات بِنَقْلٍ مِنَ الْنُقُولَات کسی کے نقل کرنے کے ذریعے سے وہ اجماع ثابت ہوئے میرے لئے اما تطبع کے ذریعے سے ثابت الْاِجْمَعُ الْمُحَسَّلِ غَيْرُ حَاسِل اجماعِ مُحَسَّلِ متصفہ نے ہم نے تطبع کیا اگر فرماتے ہیں لیکن ہمیں تو نہیں ملا ہمیں تو قدما کی کتابوں میں سے اکثر نے سرے سے یہ مسئلہ ذکر ہی نہیں کیا جنہوں نے ذکر کیا انہوں نے بھی اپنا موقف نہیں دیا جنہوں نے موقف دیا وہ بہت چاند ہیں نحضر نمبر وَالْمَنْقُولُ مِنْهُ مِنَ الْإِجْمَع اجماع میں سے جو منقول ہے یعنی اجماع منقول غیر و مقبول اور واضح ہے کہ اجماع منقول سرے سے حجت ہوتا ہی نہیں واضح ہے برادران ہم نے کہا تھا نا چار دلیلیں نمبر ایک سیرہ متشارعہ نمبر دو سیرہ اقلائیہ نمبر تین اجماع نمبر چار آتے آتے اہل خبرہ یہاں پر صرف ہمیں یہاں ایک ٹچ کرنا اس کو اتصال دینا یہ جو اجماع منقول ہے اس کی عدم حجیت کے اوپر دو حجیت ہیں اجماع منقول دو حجیت نہیں ہے نمبر ایک تو یہ ہے اجماع منقول حجیت ہی نہیں ہے خود بزاتے ہیں نمبر ثانی اگر اجماع محصل بھی ہو جاتا لیجی ہمیں قدم آگے بڑھتے ہیں ہم نے تو کہا کہ اجماع محصل غیر حاصل لیکن اگر فرضا جدلن مان لے کہ اجماع محصل ہو گیا یا مثلا یہ بھی مان لے کہ اجماع منقول ہے اور وہ حجت ہوتا ہے واضح ہو کیا دونوں مان یا کہیں کہ اجماع محصل حاصل ہو گیا اور وہ تو حجت ہوتا ہی ہوتا ہے یا آپ کہیں کہ اجماع منقول ہوا ہے لیکن وہ حجت ہے چلو یہ بھی مان لیتے ہیں اگر فرماتے ہیں یہاں پہ ٹھائٹے ہیں محلن محلہ اجماع کی اور بھی تو ایک تقسیم ہے اجماع مدرکی اجماع غیر مدرکی اور کچھ جگہ اجماع مدرکی اجماع غیر مدرکی اجماع مدرکی فعل تعریف ہو گیا اجماع مدرکی وہ اجماع جس کے بارے میں احتمال ہو کہ کسی دلیل یا کسی مدرک کی وجہ سے اجماع حاصل ہو گیا اجماع المحتمل المدرکی اس کی تعریف ہوتی ہے محتمل المدرکی مویقین المدرکی اجماع اللذی یحتمل انہو ناشئ من مدرک اس کے مقابل میں اجماع غیر مدرکی اجماع اللذی لا یحتمل انہو ناشئ من مدرکی اجماع مدرکی مثال دو آپ کی خدمت میں مثلا فرض کرنا مور کی مور کی مور اس کی حرمت پر اجماع ہے فقہاء کہ اگر اقوال دیکھیں تو اس کی حرمت پر اجماع ہے سعیستان دین نے اس کو لال کیا اس کی حرمت پر اجماع ہے قدماء اس کو حرام 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 کہتے ہیں لیکن حجد نہیں اجماع کیوں فرماتے چونکہ ان کے پاس احتمال ہے کہ ایک روایت رہی ہوگی ہے جس سے اجتہاد کر کے ان سب نے یہ سمجھاؤ گا تو یہ اجماع اگرچہ موجود ہے لیکن احتمال یہ کہ یہ اجماع کسی روایت سے اجتہاد کے ذریعے سے حاصل ہوئے فہم کے ذریعے سے اور آپ کا معلوم ہے اگر ایک فہم ایک فہم ہزار علماء بھی فہم کر لیں تو وہ حجد میرے لئے میرے لئے امام کا قول حجد ہے فہم فقی حجد تو اجماع مدرکی جو ہے برادران ہر وہ اجماع جس کے بارے میں احتمال ہوگا جس کوئی مدرک ہوگا وہ حجد نہیں ہوتا ممکن آپ کے ذن میں سوال پیدا ہو رہا ہو کہ عجیب ہے مدرک والا حجد نہیں ہے تو غیر مدرک والا حجد ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں نا ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں اجماع غیر مدرکی حجہ اما مدرکی غیر حجہ شنو مانا حاضر مدرکی اور غیر مدرکی کا مطلب یہ ہے وہ اجماع جو غیر مدرکی ہے وہ کونسا اجماع ہوتا ہے ایسا اجماع جو کسی روایت یا آیت کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوا بلکہ باوجود یہ کہ کوئی روایت اور آیت نہیں تھی پھر بھی اس عمل پہ اجماع ہے تو یہ اجماع حتماً آکے بتاتا ہے کہ یہ امام کے رضا کے ساتھ ہے عجیب ہے نا یہ حال ہے تمہیں میں اس پر بادناک بڑھاؤں اگر یہ حال نہیں ہے تو پھر میں بات کروں اس کو یہ آیت سوال پیدا ہے آپ کے ذہن میں کہ اجماع مدرکی حجت نہیں ہے اور غیر مدرکی حجت ہے جبکہ لگنا تو یہ چاہیے کہ جس کا مدرک بھی اور اجماع بھی ہے اس میں مدرک بھی ہے تھوڑا سا تھوڑا سا اجماع بھی ہے تو مل کے اجماع مدرکی کی مشکل یہ ہے کہ جو ہی مدرک آتا ہے تو یہ احتمال آتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس مدرک اور اس روایت سے فہم کیا ہے اور اس فہم کے نتیجے میں اجماع ہے اور اگر فقہ کے فہمیں اکٹھی ہو جائیں سارے فقہ ایک فہم پر اکٹھ ہو جائیں چاہیے میں سمجھا پا ہوں حجت میرے پلیے صرف امام کا فرمان ہے فرمان ہے ہو سکتا ہے برادران کہ ایک روایت سے تمام فقہائی شیعہ نے ایک معنی لیا ہو ایک معنی سمجھا ہو لیکن میں آج بیٹھ کے اس روایت سے ایک الگ معنی سمجھوں میرے لئے وہ حجت ہوگا جو میں نے سمجھا ہے ان کروڑ فقہا کی فرض کرتا ہوں تمام فقہ اگر وہ اکٹھے ہو جائیں کہ ہماری یہ فہم ہے تو حجت نہیں ہے تو پس اجمع مدرکی اس لئے حجت نہیں ہے چونکہ وہاں مدرک ہوتا ہے اور وہاں پہ احتمال ہوتا ہے کہ یہ فہم کی وجہ سے اجمع کیا ہو جبکہ اجمع غیر مدرکی کے اندر ہمیں پتا ہوتا ہے یہاں کوئی روایت وغیرہ نہیں ہے حتماً یہاں پہ امام کی رزا اس لئے اجمع ہو اور امام کی رزا جاں پہ صاحب ہو جائے وہ حجت ہو جائے لہذا واضح ہوا اجمع مدرکی باتابیر آخر اجمع ان فہمیون اور اجمع غیر مدرکی باتابیر آخر اجمع کاشف انرز الماسون جب یہ واضح ہو گیا کہ اجمع مدرکی غیر حجہ غیر مدرکی حجہ اس کے بعد آگا فرماتے ہیں کہ یہ جو اجمع ہے اجمع على حجیت قول اللغوی اگرچہ یہ محصلی کے ہونا ہو یا اگر اجمع منقول ہو اور حجت ہو تب بھی حجت نہیں ہے کیوں اس لئے چونکہ یہ دونوں صورتوں میں اجمع مدرکی ہے کہ کسی مدرک کی وجہ سے علماء و فقہاء نے اس کے اوپر اجمع کر لیا ہو اور وہ مدرک کیا ہے وہ مدرک وہی ہے جو دلیل رابم انشاءاللہ کل عرض کریں گے ٹھیک ہے جی یہاں پہ روایت مدرک نہیں ہے ایک قائدہ اقلائیہ مدرک ہے ممکن ہے اس قائدہ اقلائیہ کے اوپر طبیع کی وجہ سے فقہاء نے اجمع کر لیا اور وہ مدرک کی اور اجمع مدرک کی حجت نہیں ہے عبارت میں صرف اس کا یہاں سے شروع ہوتا ہے اجمع منقول جو ہے وہ مقبول نہیں ہے خصوصاً فی مثل المسئلہ خصوصاً فی مثل مسئلہ یعنی شنو خصوصاً فی المورد المدرکی ہے خصوصاً اجمع حجت نہیں ہوتا جب مدرک کا احتمال ہو اور چونکہ ما نحنفی میں احتمال مدرک ہے ممم احتملا قریبان دیکھیں خصوصاً اس مسئلہ میں مسئلہ کے جس میں احتمال یہ ہے کہ یہ اجمع قائم ہوا ہو اس مدرک کی وجہ سے مدرک جو ہے انشاءاللہ وہ جواب دلیل رابع ہے اس کو کل انشاءاللہ صل اللہ علیہ وسلم کریم مدرک کا پاک موسیقی